نمسکار دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کی فارم میں برڈ کو آپ پہلے دن کیا کیا تیاریاں دے سکتے ہیں یا کیا کیا سویدائیں دیں جس سے کی آپ کا برڈ اچھا تیار ہو اور اسے کوئی دکت نہ آئے سب سے پہلی بات دوستو جب برڈ آتا ہے آپ کے فارم میں تو آپ کا بروڈنگ ایریا بلکل پیک ہونا چاہیے اس میں ہوا کا کہیں بھی پرویس نہیں ہونا چاہیے جس سے کی برڈ کو شیدی ہوا نہ لگے اور اسے کوئی دکت نہ آئے وہ اچھے سے وہاں رہ سکے پوسری بات دوستو آپ جمین پہ یا تو راول کی بوسی یا بورادہ بھی بچھا سکتے ہیں یا آپ اکبار بھی بچھا سکتے ہیں جس سے برڈ کو گھومنے میں کوئی دکت نہ ہو اور وہے مکٹی نہ کھا سکے تیسری بات دوستو برڈ کو پہلے سات دن تک تھنڈا پانی نہ دیں آپ برڈ کو پہلے سات دن تک گنگونا پانی دیں یہدھی پانی تھنڈا ہے تو اس میں اُبالتا ہوا پانی داری جس سے کی وہے پانی گنگونا ہو جائے پہلے سات دن تک آپ کو تھنڈا پانی نہیں دینا ہے ہو سکے تو آپ بعد میں بھی برڈ کو گنگونا پانی دیں تو بہت اچھی بات ہے جب آپ برڈ کو گڑ دیتے ہیں تو ایک کلو گڑ پر ہزار برڈ کے حساب سے آپ انہیں دیں اور یادی آپ گڑ کو اُبال کر دیں تو وہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے جس سے کی گڑ کو اُبالنے سے گڑ میں یادی کوئی بیکٹیریاں وغیرہ ہو تو وہ بھی نسٹ ہو جائیں دوستو آج ہم آپ کو ایک دیشی نسخے کے بارے میں بھی بتائیں گے جس سے کی آپ کو برڈ کو بہت زیادہ حائدہ بھی ملے گا دوستو دیشی نسخے میں آپ پچاس گرام سونف لیں دس گرام چھوٹی علائچی لیں دس گرام بڑی علائچی لیں اور ان کو کسی برتن میں ڈال کر اچھے سے پیش لیں پیشنے کے بعد اسے کسی برتن میں ڈالیں اور ایک لٹر پانی میں اسے اچھے سے ہوا لیں پھر اسے چھان کر وہ اُبلا ہوا پانی آپ گڑ میں ملالیں اور اپنے برڈز کو پلائیں دوستو چھوٹی علائچی اور بڑی علائچی ڈائیجیشن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ہے مسرن ڈالنے سے برڈ کی وٹر انٹیک بڑھے گی اور اس میں گاؤٹ کی پروبلم نہیں رہے گی اور یوک کی سمشہ بھی کافی کم آتی ہے اس مسرن کو پلانے سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے برڈ کا یوک قتل نہیں ہوتا دوستو اس مسرن سے آپ کے برڈ میں یوک کی سمشہ بھی بہت کم آئے گی ایک اور بات دوستو برڈ کو آپ پہلے دن سے لے کے ساتھ میں دن تک روشنی کی کمی نہ ہونے لیں اسے لائٹ پوری ملنے چاہیے جس سے برڈ کو بھوننے میں کوئی دکت نہ ہو پہلے سات دن برڈ کی لائف کے سب سے مین دن مانے جاتے ہیں پہلے سات دن میں انہیں کوئی دکت نہ آئے دوستو اور انہیں لائٹنگ کی پوری ویوستہ دینی چاہیے جس سے کی برڈ فارم میں روڈنگ ایریا میں اچھے سے گھوم سکے اور اچھے سے پانی پی سکے اور دانہ کھا سکے جس سے اسے کوئی دکت نہ آئے گروپ میں موسیقی